بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محمد اکرام ایک اور کیس بہت ہی ٹیکنیکل کیس ہے اس کے بارے میں اس کی بیسیکلی کیس ہے سٹنگ ہارڈ کا ٹھیک ہے جس کا دوسرا نام ہے اپورڈ فلیکشن آف پیٹیلا تو اس کو ہم نے ہینڈل یوں کرنا ہے اس کا ایک سرجیکل پروسیجر ہے وہ آپ کو میں آج سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ اس میں جو میڈیل لیگامنٹ ہوتا ہے اس کا ٹیکنیکل نام جو اس پرانسس کے ہے میڈیل پیٹیلر ڈیسموٹومی تو وہ آج ہم کرنے لگے ہیں اور آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ دکھاؤں گا کہ اس میڈیل لیگامنٹ کو لوکیٹ کیسے کرتے ہیں یہ سب سے ٹیکنیکل کام ہے اور جب وہ لوکیٹ ہو جائے وہاں پہ لوکل انیسٹیزیا دے کے تو آپ نے اس کو کٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ مائنر سیزری ہے تو نگاہ کو ویڈیو پر رہا ہے اس کیس میں جو ہم سرجیکل بلیڈ یوز کرتے ہیں وہ فیدر کمپنی کا آپ سائیڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں فیدر کمپنی کا گیارہ نمبر سرجیکل بلیڈ اور لوکل انیسٹیزیا جو ہے وہ جو سکیلپل ہینڈل ہوتا ہے تین نمبر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اوپر فکس ہوتا ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ میڈیل لیگامنٹ کو کیسے لوکیٹ کرتے ہیں میڈیل لیگامنٹ کو کیسے لوکیٹ کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ اپنی جو ہے یہ تھمب امپریشن آپ ادھر بیلٹیو براستی انڈیکس فنگر آپ نے رکھنی ہے پیٹیلا کے اوپر اب آپ نے لوکیٹ کیسے کرنا ہے تو براستی ہے یہ والی جہاں بھی میرا یہ جو تھمب ہے وہاں سے ایک انچ اوپر اور ٹوورڈ میڈیل سائیڈ یہ ایک انچ اوپر اگر آپ ایک انچ یہ ایک انچ ہے اور یہ میڈیل سائیڈ ہے ٹوورڈ میڈیل سائیڈ تو یہاں پہ جو یہ لیگامنٹ فیل ہو رہا ہے یہ میڈیل لیگامنٹ ہے اور اس کو اور جو دے ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا میڈیل لیگامنٹ کون سا ہے تو آپ اگر اس سائیڈ پہ میڈیلی میڈیل سائیڈ سے ٹوورڈ کرینیل سائیڈ آئے تو جو فرسٹ لیگامنٹ آپ کو جو فیل ہو وہ میڈیل لیگامنٹ ہے فرسٹ لیگامنٹ میڈیل ٹو ورڈس کرینیل تو آپ کو جو پہلا لیگامنٹ ہے یہ اب یہ میڈیل لیگامنٹ مجھے فیل ہو رہے اب اگر آپ تھام کو ادھر سلپ کریں تو یہ سلپ بھی ہوتا ہے تو آپ کو یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ آپ نے کیسے چیک نا میں ہونے پلیٹ یہ آپ نے بلیڈ یہ آپ نے انسرٹ کر لیا یہ میڈیل لیگامنٹ کے نیچے ہے اب آپ نے بلیڈ کو اوپر کو اٹھا لینا ہے ایسے کر لینا ہے تو میڈیل لیگامنٹ کے جب نیچے ہوگا آپ اوپر اٹھائیں گے اس کو کٹ کریں گے آپ کو آواز بھی آئے گی کٹیں گے میڈیل لیگامنٹ اب کٹ ہو گیا جب کٹ ہو جائے تو آپ کو کیسے شور ہوگا یہ کٹ ہو گیا آپ نے انگوٹھا آپ نے پریس کرنا ہے یہاں پر ڈپریشن ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا انگوٹھا آپ پریس کریں تو یہ ڈپریشن ہو جائے گا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ میڈیل لیگامنٹ کٹ ہو گیا اب آپ کو دوسری سائیڈ پہ میں شو کراتا ہوں جیسے میں نے پہلے آپ کو ڈیمانسٹیٹ کیا آپ نے انگوٹھا اپنا رکھنا ہے ٹی بیل ٹیو براسٹی پہ اور انڈیکس فنگر رکھنی ہے یہ پیٹیلا بون پہ تو یہ لوکیٹ کیسے ہوگا ٹی بیل ٹیو براسٹی پہ اگر آپ نے اپنا تھم رکھا ہے تو اس کے ایک انچ اوپر اور میڈیل سائیڈ پہ جو لیگامنٹ آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک انچ اوپر اور یہ میڈیل سائیڈ پہ یہ جو لیگامنٹ فیل ہو رہا ہے یہ میڈیل لیگامنٹ ہے اب آپ کو اس کو کٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ نے جو ہے بلیڈ آپ نے لوکل انیسٹیزیا میں نے پہلے اس کو انفیوز کر دیا ہے بلیڈ آپ نے انسٹ کرنا ہے ترچی پوزیشن میں یہ بلیڈ اس کو انسٹ ہو گیا لیگامنٹ کے نیچے اب آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف اس کو لے کے آنا ہے کٹ کرنا ہے یہ جب کٹ ہوتا ہے اس کی آواز بھی آتی ہے یہ ٹوٹلی جو ہے بلڈ لیس سرگری ہوتی ہے عموماً بلڈ لیس سرگری اور بڑی آسان سرگری ہے تو جب یہ کٹ ہو جائے تو آپ کو پروپر پنگوٹے سے چیک کر لیں آپ کو یا کسی فنگر سے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو ڈپریشن فیل ہو گئے اس سے کا تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ میڈی لیگامنٹ کٹ کر چکے ہیں اب آپ کو اس کو میں واگ کر آ کے دکھاؤں گا آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا ویڈیو میں کہ یہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل پا رہی تھی اب آپ کوپریٹ کے بعد دکھاؤں گا یہ چل رہی ہے کہ ٹھیک نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نارمل واگ ہے اس کی یہ افرسردری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل بھاگ رہی ہے